بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو چار اپریل نائنٹین سیونٹی نائن کو ظلفقار علی بھٹو کو رات دو بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں فانسی پر لٹکا دیا گیا ان کو راولپنڈی جیل کے زنان حصے میں ایک سات بائے دس فٹ کی کوٹری میں قید کیا گیا تھا بھٹو کو ایک پلنگ گدہ چھوٹی سی میز اور ایک ایک شیلف دی گئی تھی بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا ہر دس دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اس بھٹو سے ان کی انصیب نہ ہو جائے کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشروع ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بیچا کرتے تھے بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلمان تاثیر جن کا بعد میں ختل کر دیا گیا اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیتل خلا جاتے تھے تو ایک سکوٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا کھانا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیتل خلا جانے کی ضرورتی نہ پڑے کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی تھی اور ان کے لئے کوٹری کے باہر الہیدہ ایک بیتل خلا بنوا دیا گیا تھا بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی آخری دنوں میں وہ چالیس ملک کی خبر خیبر ریچرڈ نکسن کے سوہ عمری جواہر لال نیرو کی ڈسکوری آف انڈیا ویسے بکس کا مطالعہ کر رہے تھے پنجاب حکومت کے جلاد نعرہ مسیح کو بھٹو کو فانسی دینے کیلئی لاہور سے بلایا گیا تھا ان کا یہ کام پیشاورا نہ تھا ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے فانسی دینے کا کام کر رہا تھا اس وقت وسیح کی تنخواہ تین سو پچتر روپے مہانا تھی اور ہر فانسی دینے پر انہیں اضافی دس روپے ملتے تھے جیل میں رہتے ہوئے بھٹو مسلسل اپنی مسوروں میں درد سے بہت پریشان تھے ان میں پس بڑھ گئی تھی ایک بار جب جیل کے اندر ڈاٹ نیازی ایک لالٹین کی روشنی میں ان کے دانتوں کا معینہ کر رہے تھے تو بھٹو نے ان کے ساتھ مزا گیا تم بھی میری طرح سے بدقسمت ہو تمہارے کلینک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے صرف ایک قیدی ملا ہے بینظیر بھٹو دو اپریل نائنٹین سیونٹی نائن کی صبح اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی تب ہی اچانک ان کی والدہ نسرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئی پنکی گھر کے بار جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں تم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقت کرنے جانا پڑے گا اس کا مدرب کیا ہے بینظیر اپنی سماع عمری ڈاٹر آف دی ایسٹ میں لکھتی ہیں مجھے معلوم تھا کہ اس کا مدرب کیا ہے میری والدہ کو بھی معلوم تھا لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے اس کا ایک ہی مدرب تھا کہ زیادہ الحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار ہے نسرت اور بینظیر بھٹو کو ایک سیلوریٹ کار میں راول پنڈی جیل لائے گیا تھا تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا ان کے درمیان پانچ فٹ کی دوری رکھی گئی بینظیر لکھتی ہیں میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے جواب آیا آدھا گھنٹا میرے والد نے کہا کہ لیکن جیل کے قوانین کے مطابق فانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے ایک گھنٹا ملتا ہے لیکن الکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایت محصل ہوئی ہے کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹا دیا جائے وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹری سے ان کی میز کلسی اور پلنگ ہٹا دیئے گئے تھے بینظیر مزید لکھتی ہیں کہ انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین مجھے واپس کر دی میرے والد نے مجھے میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگیں انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیئے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سگار بچا کر رکھا ہے انہوں نے شالمیار کولوم کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹی دے رہے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا اس پر انہوں نے کہا ابھی تو میں اسے پینل لیتا ہوں لیکن بعد میں اسے بینظیر کو دے دیا جائے تھوڑی دیر بعد جیلر نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا بینظیر نے کہا کہ کوٹری کو کھولیے میں اپنے والد کو گھلے لگانا چاہتی ہوں لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی بینظیر مزید لکھتی ہیں کہ میں نے کہا پلیز میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر آزم میں اور میں ان کی بیٹی ہوں یہ میری آخر ملاقات ہیں اور مجھے ان کو گھلے لگانے کا حق ہے لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا میں نے کہا گوڈ بائی پپا میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چوما ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب مکلی میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری حمد جواب دے گئی جیلر سپریڈن یار محمد نے انہیں کالا وان پڑھ کر سنایا جسے انہوں نے چپ چاپ سنا بھٹو نے کوٹری کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپریڈن سے کہا کہ مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبد الرحمان سے کافی لانے کے لیے کہا انہوں نے رحمان سے کہا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا سپریم کورڈ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیر مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر بھی اس سے واپس لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نکل لے سلمان دھاسی لگتے ہیں بھٹو نے کہا مجھے داڑی بنانے کی اجازت دی جائے میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جاننا چاہتا نو بج کر پچپن منٹ پر انہوں نے اپنے دانتوں پر برش کیا چہرہ دھویا اور بال بنائے اس کے بعد وہ سونے چلے گئے رات ڈیڑھ بجے انہیں اٹھایا گیا وہ ہلک کے بادامی رنگ کی شلوار کمیز پینے ہوئے تھے جیللکاروں نے کپڑے تبیل کرنے پر زور نہیں دیا جب شلوار کاروں نے ان کے ساتھ پیچھے ہاتھ باندنے کی کوشش کی تو انہوں نے بلکل مخالفت کر دی آخر کاروں نے زبد ایسی ان کے ہاتھ رسی سے باندھی ہے اس کے بعد انہیں ایک سٹریچر پر لٹکا کر تقریبا چالیس گھز کی دوری تک لے جایا گیا سلمان تاثیر مزی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھٹو سٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے بھندے تک خود چل کر گئے جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈام دیا ان کے پیر باندھیے گئے جیسے ہی دو بچ کے چار منٹ پر میجسٹریٹ بشیرہ منخان نے اشارہ کیا جلاد تارہ مسیح نے لیور کھینچ دیا اور بھٹو کے آخری الفاظ دے فینش اٹ پینٹیس منٹ بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک سٹریچر پر رکھ دیا گیا اس زمانے میں راول پنڈی سنٹرل جیل میں خفیہ الکار رہے کرنل رفید دین اپنی کتاب بھٹو کے آخری دو سو تیئیس دن میں لکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک خفیہ آئیجنسی کے ایک فوٹو گرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیویٹ پارس کی فوٹو اتاری حکومت اس بات کی تزدیق کرنا جاتی تھی کہ آیا بھٹو کی اسرانی طریقے سے خطنے بھی ہوئے تھے یا نہیں تصویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ بھٹو کے خطنے بھی ہوئے تھے بعد میں شہم بھئیہ نے اپنے کتاب گڑبائی شہزادی میں لکھا تھا کہ بینظیر نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کو موت کے بعد بھی ایسی بیزدی کرنا پڑی تھی بینظیر اپنی سماں عمری میں لکھتی ہیں ممی کی نیند کی وولیم گولیوں کے باوجود ٹھیک دو بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی نو نو میری سانس رک گئی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندہ پہنایا پپا پپا میرے موں سے بس یہی نکرتا تھا سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کھاں پر آتا چند گھنٹوں کے بعد سنٹر جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نسرت اور بینظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا اسے ملتے بینظیر کے پہلے الفاظ تھے ہم وزیراعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں جیلر کا جواب تھا انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے بینظیر لگتی ہیں مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھنسا ہوا رہا ہو میں نے چلا کر کہا آپ انہیں ان کے ارخانے کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی ایک چیز بینظیر کو سونپی بینظیر لگتی ہیں اس نے مجھے پاپا کی شلوار کمیز دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پین کر رکھی تھی اس سے شلمیار کولون کی میک ابھی تک آ رہی تھی پھر اس نے ایک ٹیفن باکس دی جس میں انہیں گزشتہ دس دنوں سے کھانا بیجا جا رہا تھا جسے وہ کھانا ہی رہی تھی اس نے ان کا بستر اور چائے کا کب بھی مجھے دیا